اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے السلام علیکم پیارے ویورز امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے محترم ناظرین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کے ہر پہلو میں ہماری رہنمائی کی ہے اور ایک کامیاب زندگی گزارنے کا طریقہ بھی سکایا ہے انسانی زندگی کے تمام مراحل میں اس نے رہنمائی فرمائی ہے یہاں تک کہ نیند کی حالت کو بھی فراموش نہیں کیا وہ نیند جس میں انسان تقریباً اپنی ایک تنہائی زندگی گزار دیتا ہے اسلام میں اس کے بہت سے عداب اور سنتے ذکر فرمائی ہیں جو شخص ان پر عمل کرے گا اسے سکون اتمنان کی نیند نصیب ہوگی پریشانی بے چینی اور بے خوابی سے نجات ملے گی سونے کے عداب میں سے ایک عدب یہ بھی ہے کہ جلد از جلد سوئے اور بغیر ضرورت کے جاگنے سے پرہیس کریں حضرت ابو حریرہ سلمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء سے قبل سونے کو اور عشاء کے بعد گفتگو کرنے کو ناپسند کرتے تھے بخاری اور مسلم سونے کا دوسرا عدب یہ ہے کہ انسان دائیں کروٹ پر سوئے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دائیں کروٹ پر سویا کرتے تھے اور اس کا حکم بھی ارشاد فرمایا ہے کہ حضرت برا بن عزت رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دائیں کروٹ پر لیٹا کرتے تھے اور حضرت برا بن عزت رضی اللہ عنہ کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دائیں کروٹ پر ہی لیٹنے کا حکم دیا دائیں کروٹ پر لیٹنا ہی افضل ہے خواہ قبلے کی طرف مو ہو جائے یا پیٹ یا قبلہ دائیں ہو یا بائیں دائیں کروٹ پر ہی لیٹنا چاہئے کیونکہ اس کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا ہے تیسرا عدب یہ ہے کہ انسان لیٹتے وقت دائیں ہاتھ کو دائیں رکھ سار کی نیچے رکھیں حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص اپنے بستر پر جائے تو اپنا بستر جھاڑے اس لیے کہ وہ نہیں جانتا کہ کیا چیز اس کے پیچھے اس میں داخل ہو گئی ہے سونے سے پہلے ہاتھ اور موں میں گوشت یا چربی وغیرہ کا اثر یا مہک ہو تو اس کو دھو لینا چاہیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا جس کے ہاتھ میں گوشت یا چربی کی مہک یا اس کا اثر موجود ہو اسے دھوے بغیر روئے پھر اسے کوئی مسئبت پہنچے تو وہ اپنے آپ کو اس کی ملامت کرے سنن ترمیزی سننے سے قبل کھانے پینے کے برطنوں کو ڈھاپنا چاہیے سونے سے قبل کھانے پینے کے برطنوں کو بسم اللہ کہہ کر ڈھاپ دیں اگر کوئی چیز نہ ملے تو کم سے کم ایک لکڑی ہی سہی بسم اللہ کہہ کر ان پر رکھ دیں اس لیے کہ شیطان بن دروازوں اور دھکے ہوئے برطنوں کو نہیں کھولتا مسلم سونے سے پہلے آگ اور چراغ کو بجا دیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا رات میں جب تم سونے جاؤ تو چراغ بجا دو اور دروازے بند کر دو بخاری اور مسلم حضرت عبداللہ بن عمر صلی اللہ عنہ نے فرماتے ہیں کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سوتے وقت اپنے گھروں میں آگ کو جلاتے ہوئے نہ چھوڑو بخاری اور مسلم ایک اور روایت میں ہے کہ چراغ بجا دو بخاری چھت پر سونا منع ہے جس کے اطراف کوئی آر نہ ہو جو گزرے پڑے سے روک نہ سکے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا جو شخص ایسی چھت پر سوئے جس کی اطراف کوئی آر کا کھم بھی نہ ہو اور وہ اوپر سے گر کر مر جائے یا اسے کوئی نقصان پہنچے تو وہ اللہ کی ذمہ داری سے بری ہے تب ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں کہ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو بھائیوں دو بہنوں کو ایک بستر پر سونے سے کیوں منع کیا ہے ناظرین اسلام انتہائی ساتھ ستر اور پاکیزہ دین ہیں اس کے احکامات انتہائی امدہ تقوی خوف باری طالعہ ہر پاکیزگی پر مبنی ہیں اسلام جہاں ظاہری گندگی سے بچنے کی تلقین کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایسے انتظامات مسلم معاشرے کو دیتا ہے جس سے ہر فرد کی روحانی تربیت بھی ہوتی ہے اسلام نے والدین کے لیے جہاں انہیں خود گناہ کے کاموں سے بچنے کی تلقین کی ہے وہاں پر ان کے بچوں کے لیے بھی احکامات صادر فرمائے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا جب تمہارے بچے سات سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دے دو اور جب دس سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھیں تو انہیں ماریں اور ان کے بستروں کو الگ کر دے جب دس سال کے ہو جائیں احمد ابو دعوت علامہ محمد رحمت اللہ ابو دعوت کی شرح میں لکھتے ہیں کہ ان کے بستر جدا جدا کر دو کا مطلب یہ ہے کہ ان کے سونے کی جگہیں الگ الگ بناو اس لیے جب وہ دس سال کو پہنچتے ہیں تو بلگوت کی ادنا حد تک قریب ہو جاتے ہیں اور ان کی شہود زیادہ ہو جاتی ہے اور ان پر فساد خرابی کا ڈر ہوتا ہے یہ اس بات پر دلالت ہے کہ ولی پر واجب ہے کہ وہ اپنے بچوں کے درمیان سونے کی جگہوں میں تفریق ڈال دے اگرچہ وہ بھائی ہی کیوں نہ ہوں جب وہ دس سال کی عمر کو پہنچ جائیں حضور کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچوں کو لائدہ بستر پر سلانے کا جو حکم آج سے چودہ سو سال پہلے دیا آج کی ترقی آفتہ میڈیکل سائنس اور جنسات کے ماہرین نے نہ صرف اس بات کو تسلیم کرتے ہیں بلکہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ اس کے فوائی گنواتے ہیں اور اس سے لاپروہی برتنے پر برے انجام سے بھی ڈراتے ہیں ایک کتاب ہے جس کا نام ہے اپنے بچوں کو جنسات سے دور رکھو جس کو انجمن موینہ اتفال امریکہ نے تیار کیا ہے ضروری ہے کہ بچوں کو ایک بستر پر نہ سونے دیا جائے اور بہتر تو یہ ہے کہ انہیں ایک کمرے میں بھی نہ سولایا جائے کیونکہ جو بچے متواتر ایک بستر پر سوتے ہیں ان کے اندر کچھ اس طرح کی تدبینیاں رونما ہوتی ہیں یہ بچے جنسی کھیل کھیلنے لگتے ہیں سونے کے کمرے میں ماں باپ کے ساتھ ساتھ بچوں کا بھی سونا کسی صورت حکمت اور دنائی سے خالی نہیں ہے کیونکہ بچے بظاہر تو سو رہے ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ جاگتے رہتے ہیں کیونکہ وہ اکثر جو ہے بے خوابی کے عالم میں ہوتے ہیں دو تین سال کے بچوں کا بھی عام طور پر یہی حال ہوتا ہے بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ رات کی گہرائی اس لیے کہ حرکات اور سکانات سے بھی چھوٹے بچوں کی نیند اچانک ہو جاتی ہے اور یہ نوخیز بچوں میں جنسی بے رہ روی کے جراسیم سرائیت کر جاتے ہیں اور ابتدا سے ہی اس کی عادتیں جو ہیں وہ بگڑنے لگتی ہیں ان ایوراز کی کڑیوں کو ہم نہایت آسانی کے ساتھ بستر علیدہ نہ کرنے کی اس غفلت کے ساتھ چھوڑ جوڑ سکتے ہیں جس میں ماں باپ کے ساتھ ایک ہی کمرے میں سوتے ہیں اور ان کے حرکتوں سے متاثر ہوتے ہیں جبکہ شریعت اور عقل کی روم سے اس کی سخت معاملت واردہ ہے اس لیے ماں باپ کو اس سلسلے میں بڑی احتیاط اور سخت پاریزگاری کی ضرورت ہے علامہ معنوی جامعہ سغیر کی شرعہ میں فرماتے ہیں کہ جب تمہاری اولاد دس برس کو پہنچ جائے تو ان کی وہ بستر جہاں پر وہ سوتے ہیں جدہ جدہ کر دو شہود کی مسیبتوں سے ڈرتے ہوئے اگرچہ وہ دو بہنیں ہی کیوں نہ ہو اس طرح ایک روایت میں حضرت نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا ستر کی طرف نہ دیکھیں اور نہ ہی عورت عورت کی ستر کی طرف دیکھیں اور مرد مرد کے ساتھ ایک کپڑے میں جمع نہ ہو اور عورت عورت کے ساتھ ایک ایک کپڑے میں جمع نہ ہو اس میں بھی یہ حکمت پیش نظر ہے کہ مرد و زن برائی سے محفوظ رہیں اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے رہیں کیونکہ جب وہ خلوت اور ایک ہی بستر میں انہیں سونے کی جگہ ملی تو شیطانیت کا دروازہ کھلنے میں دیر نہیں لگتی شریعت اسلامیہ نے اس دروازے کے بند کرنے کے لیے یہ تعلیم دی ہے کہ دس سال جو شہرہ عمر کی ابتداء ہوتی ہے یہ پابندی آئیت کر دی جائے تاکہ برائی کے رستہ کم ہو جائے اس لیے ہمیں اس بات کی طرف خصوصی توجہ دینی چاہیے اور اپنے بچوں کو اسلامی تعلیمات سے ہم کنار کرنے کے لیے پوری محنت اور کوشش سے کام لینا چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے آمین سمہ آمین